اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آپ لوگ کی بہت دعا اور محبت سے ہم لوگ بہت ٹھیک ٹاک سے ہیں اور مزیدار سی زبردست سی دم بریانی بننے جاری تھی تو ہم نے سوچا چلے آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے چلتے ہیں یہ سیبن فکٹی کرام کے قریب ہمارے پاس چکن ہیں ہاف لیمن جوس ہے اگر آپ زیادہ کو انٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو آپ زیادہ لیمن جوس اور سارے مسائلہ جوس کریے گا ہم تھوڑا کم کو انٹیٹی میں بنا رہے تو مجھ سے صاف سے مسائلہ ڈال لیں تو یہ تین ہری مرچے ہیں وہ ہم نے ڈال دی تھی اور یہ ہے بریانی مسائلہ ہے آپ ریڈی میٹ بھی لے سکتے ہیں اور اگر گھر کا بنا ہوا آپ کا مسائلہ تو وہ بھی جوس کر سکتے ہیں ہم نے ٹو ٹیبل سپون کے قریب لے لیا ہوا تھا اور یہ جنجر گالی پیسٹ ہے تو اس فور سپون ہم نے ڈالے ہوئے ہیں اور مزدار سی خوشبودار تھی بہت اچھی سی بریانی بنتی ویسے جو بھی بریانی ہو سب ہمارے گھر میں سب کو بہت اچھی لگتی ہیں لیکن یہ تھوڑی سپیشل بریانی ہوتی ہے تھوڑی چٹر پٹر والی ہوتی ہے تو بہت اچھی لگتی ہے کرڈ ہے ون پھٹی گرام ایٹی گرام کا ساری یہ باگ سے تو یہ آرے سے تھوڑا سا ہم نے زیادہ ڈالا ہوا ہے اور یہ ہم نے ٹری آنین تھی جو ہم نے گولڈن براؤن کر لی ہوئی تھی اس کو بھی ہم نے اس میں مکس کر دیا ہوا ہے اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اس چکن کو میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ سوچوں گے ہم کھانا بناتے بناتے یہ باہر کہاں چلے گئے تو ہم آپ کو اپنے خوبصورت سے گارڈن میں لینے چل رہے ہیں اور یہ فریش فریش سا منٹ ہے پودینہ ہے یہ اس کو ہم توڑ کے اپنے گارڈن سے خوشبودار سا اپنے کھانوں میں شامل کر رہے ہیں تھوڑا ہم نے گھر میں لگایا ہوا ہے باہر تو کبھی بھی تھوڑے چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اپنے گھر سے اس کو فریش فریش یوز کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے ویسے پودینہ ساری چیزیں بہت اچھی ملتی ہیں یہاں پہ لیکن یہ پیڑ کی وجہ سے بہت آسانی ہو گئی ہمیں اور یہ دیکھیں آپ کو دکھا رہے تھے کہ اپنے ہاتھ بہت اچھ سے واش واش کر کے آئیں لیکن پھر بھی ہمیں لگا کہ چلے ہم گلافز پہن لیتے ہیں تو ہم نے گلافز پہن لیا ہوا تھا اور اگر ایسا کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے آپ ان کو ہاتھ سے بھی اچھے سے مکس کر سکتے ہیں گلافز پہن کے بھی مکس کر سکتے ہیں اور اگر سپون سے کرنا چاہے تو سپون سے بھی کر سکتے ہیں لیکن سپون سے ہونی پاتا ہے کیونکہ چکن زیادہ کوئی انٹیٹی میں ہوتا ہے زیادہ بریانی جب بنتی ہے سب کیا زیادہ بنتی ہم لوگ تو پھر بھی چلے گھر میں ہوتا ہے کم بنا رہے ہیں کیونکہ آج یہ گھر کیلئے بن رہی ہے کوئی بھی مہمانوں کی نہیں بن رہی ہے اللہ اللہ لوگ کی دعاوں سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی آ رہا ہوتا ہے تو بریانی بناتے ہیں کہ چلو بریانی بنا لیں تھوڑا مرچہ ہمیں کم لگ رہا تھا کیونکہ بریانی مسائلے میں زیادہ بطر ہوتا ہے کہ مرچے ہوتے ہیں تو پھر بھی لیکن ہم نے اس میں ہاف سپون کے قریب مرچے اور نمک اپنی حساب سے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال دیا ہوا ہے اور ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے تھوڑا سا ہم نے اس میں ہالدی پاورڈر ڈالا ہوا ہے بہت تھوڑا سا ڈالا تھا تھوڑا کم لگ رہا تھا تو تھوڑا سا ہم نے اور ڈال دیا ہے کیونکہ ہم بھول کہتے ہیں بھول بھی کیا کہتے ہیں ہم نے ٹیسٹ کیا تو ہمیں مرچے کم لگ رہے تھے تو ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر کے ہاف آورس کے لیے رکھ دیں گے اور یہ آئل ہے یہ بھائی آئل ہے جس میں ہم نے آنین کو فرائی کیا ہوا تھا تو یہ تین سپون کے قریب ہم نے ڈال دیا ہے یاد کر کر بار بار ہو رہا ہے دیکھیں آئل بھی ہم بھولی گئے تھے پھر بعد میں میں یاد آئے کہ اس میں آئل بھی ملانا ہے اور ان ساری چیزوں کو مکس کر کے اگر آپ کے پیس ٹائم ہو تو اب اس کو رات میں ہی فریج کر کے رکھ دیں فریج میں سب ملا کے تو بہت اچھا سا ٹیسٹ اس کا آتا ہے بریانی کا اور یہ تھوڑا سا دہی بچا ہوا تھا تم نے سوچا چلیں اس کو بھی میکسی کر لیتے ہیں تو ہم نے وہ دہی بھی ملا لیا اور یہ پورا باکس دہی کا ہم نے اس میں ملا لیا ہوا ہے اور ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے اگر موسم اچھا ہے تو آپ اس کو بھاری رکھ دیں تو آپ اس کو فریج میں رکھ دیں ہاپ آورس کے لیے 10 مینٹس کے لیے 20 مینٹس کے لیے لیکن 10 مینٹس سے کم نہ رکھیں کیونکہ فی ٹیسٹ اچھا نہیں ہوتا ہے تو یہ وہی ہوئی لے جس میں ہم نے اورنین کو فرائی کیا ہوا تھا تو وہی ہوئی لے ہمارے پاس یہ کچھ ہمارے پاس گرم مسائلیں ہیں جس میں ہے تیز پتہ ہے کھری والی لیچے کھری والی لیچے تھوڑا سا ہمارے پاس یہ سینیمنٹ کا سٹکس ہے اور تین سے چار ہمارے پاس لانگ ہے تو اس کو ہم اچھے سے فرائی کر لیتے ہیں جو بھی فلیور ہے مسائلوں کا ہمارے اوائل میں آ جائے اور یہاں پہ اسی اوائل میں ہم نے ٹو اسپون کے قریب اور جنجر گالک پیس ڈالا ہے اور اس کو ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے جو بھی ہماری روائی سمیل ہے جنجر گالک کی وہ سب ختم ہو جائے خوبچے سے بھون لیں گے کیونکہ ہمارے مسائلے اور چکن ڈالڈی میری نیٹ کیا وہاں رکھا ہوا ہے تو اس لیے اس کو ہم پہلے اچھے سے فرائی کر لیں گے اور اب اس میں جو ہمارا میری نیٹ کیا وہ چکن رکھا ہے اب یہ 15-20 منٹ 20 منٹ سی ہو گئے تھے 20 منٹ سے زیادہ ہی ہو گئے تھے تو اس کو میری نیٹ کیے ہوئے اگر آپ کی پاس ٹائم ہے تو ہم بار بار کیریس کو آپ رات میں میری نیٹ کر کے لکھ دیں تو اسے بہت بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے چکن کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور بریانی کا بھی بہت مزیدار سا ٹیسٹ آتا ہے اور ویسے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے 20 منٹ میں بھی بہت مزیدار سی بریانی بنیتی اور آپ اس کو ضرور سے ضرور ٹرائی کریں کیونکہ بہت ایزی ہے اور بہت ہی مزیدار سی اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سارے انگریڈینز ہمارے گھر میں ہیں اور جو بریانی کے شوقین ہوتے ہیں بریانی لورز ہوتے ہیں اکثر بریانی ہفتے میں بنتی رہتی کیونکہ ماشاءاللہ سے ہمارے گھر میں سبھی لوگ بریانی کی بہت شوقین ہیں جب کچھ زیادہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پھر بریانی بن جاتی تو وہ سارے چکن کو اچھے سے ہم نے مکس کر کے رکھ دیا تھا سلو فلیم پہ سلو ٹو میڈیم پہ اور یہ ایک ہم نے برطن لیا ہوا ہے اس میں ہم نے ون سپونز سے تھوڑا سا زیادہ آئل ڈالا ہوا ہے اور یہ اس میں گرم مسالے ہیں تیز پتہ ہے لونگ ہے الیچی ہے اور کالی والی الیچی ہیں ان ساری مسالوں کو پتیل میں دو سے تیر منٹ کے لیے ہم فرائی کریں گے کیونکہ جو بھی مسالوں کی خوبصورت سی مزیدار سی اچھی سے خوشبو ہے وہ ساری آئل میں ریلیز ہو جائے اور کیونکہ وہ خوشبو ہے ہمارے رائس میں آئیں گی اس لیے پانی ہے یہ میرے خیال سے دو لیٹر سے زیادہ کا جگہ ہے یہ ہم نے تین ڈالے ہوئے تھے آپ اپنے چاول کے حساب سے دیکھ لیے گا کیونکہ میرے پاس سیون ففٹی گرام کے قریب ٹکن ہے اور سیون ففٹی سے کم ہے میرے خیال سے ہاف کیجی کی قریب ہمارے رائس ہوں گے تو اسے سافتے پانی آپ ڈال لیجیے گا اور یہ ہم نے اس میں ڈال دیا تھا سالٹ سالٹو ٹیسٹ اور یہ ہے لیمن سلائس آپ ہاف ڈال دیں کوٹر ڈال دیں اتنے میں کیونکہ اس سے چاول بڑے کھلکلے سے بنتے ہیں اور یہ پول کلیم پھر ہم نے رکھا ہمارے چاول یہ دیکھیں ہمارا پانی اچھے سے بوائل ہو رہا ہے اور ان بوائل ہوتے اُبلتے ہوئے پانی میں ہم ڈال دیں گے اپنے رائس رائس ہمارے سوک ہو رہے تھے ہم نے باسمتی لانگ رین یوز کیا ہے انڈیا گیٹ آپ چاہیں جو بھی آپ رائس جوز کر سکتے ہیں لیکن باسمتی میں یہ بریانی بہت اچھی سی بنتی ہے تو اس کو ہم نے ففٹین منٹس کے لیے سوک کر دیا تھا واش کر کے اور یہ ہمارا زبردست سا پدینہ ہے ہری ہری سی دھنیا ہے اور لیمن ہیں گھر کے پدینیں گھر کی دھنیا اور گھر کے جو بھی سبزیاں ویجی ٹیبلز ہوتی ہیں ان کی بات یہ الگ ہوتی ہے تو یہ دیکھیں ہماری خوشبودار سی زبردست ہمارا یہ مسالہ ریڈی ہے چکن کا بریانی کا اور بریانی بہت اچھی سی بنی تھی بہت مزدار سی بنی تھی تھوڑی ہٹ کے بنی تھی کیونکہ ہم لوگ کی لکھنا ہوا لی بہت کم مسالو کی ہوتی ہے یہ بھی بہت کم مسالو کی تھی لیکن بہت ہی ٹیسٹی تھی جب بھی آپ کو چٹر پٹر علی بریانی کھانے کا من کرے تو آپ یہ بریانی ضرور سے ضرور ٹرائی کریں اور اگر آرات میں اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے تو آدھا کام آپ کا ختم ہو جائے گا فٹا فٹ سے بریانی ریڈی ہو جائے گی تو یہ مسالہ ہم نے سالہ ڈال دیا تھا کلر ہم نے کھیوڑے میں ملا کے رکھ دیا تھا ٹو ہی سپون کے قریب ہم نے کیوڑا لیا ہوا تھا اور ٹو ہی سپون کے قریب ہم نے وارٹر لیا ہوا تھا اور اس میں ہم نے کلر کو ایت کر دیا ہوا تھا کلر میں لا دیا تھا اور یہ دیکھیں مسالہ مزے دار سے خوشبو آری بریانی کی اور جب یہ بن کے آپ کے کچن میں ریڈی ہوگی تو آپ کے پورے گھر میں الحمدللہ خوشبویں بکھیرے گی تو یہ جو باقی کا پودینہ اور زنیا بچا ہوا ہے یہ ہری مرچیں ہیں دو تین ہم نے کارکلی ہوئی تھی یہ سب ہم اس کے اوپر سے ڈال دیتے ہیں اور بریانی کو کر دیتے ہیں ہرا بھرا اور یہ میرے پر صاف لہمان تھا ایک لہمان تھا آدھا ہم نے میرینیٹ بھی جوز کیا تھا آدھا ہم نے پانی میں ڈالا تھا اور آدھا اس کا کوئٹر پارٹ ہم اس میں ڈالنا ہے اور یہ کلر ہے دیکھیں چیتے خوبصورت سے بیرانی لگ رہی ہے بہت ہی مزے دار سی لگ رہی ہے اور جتنی یہ خوبصورت دیکھنے میں لگ رہی ہے اس سے کہیں کہیں زیادہ مزے دار کھانے میں بھی تھی ہم لوگ آئل اور مسائلیں تھوڑا کم جوز کرتے ہیں تو ہم نے ون سپون کے قریبی اس میں دیسی گھی یہ بڑا خوشبودار ہمارے لکھنوں کا گھی ہے دیسی گھی تو یہ ہم نے ڈالا ہوا ہے آپ چاہتے ہیں تو اس میں دو تین سپون بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ آئل بھی لیا ہوا تھا تو یہ گھیت نہ ڈال دیا تو یہ پانی جو ہم نے ڈرین کیا ہوا تھا جو چامل بوائل کرے تھے اس کا پانی ہم نے ہاف کپ کے قریب نکال لیا تھا کیونکہ ہم نے ایٹی پرسنٹ کی چامل کو کوک کیا ہوا ہے اور چکن بھی ہمارا نائنٹی پرسنٹ ہی کوک ہے اب یہ چامل ہمارا جو اس کے ساتھ بنے گا اس میں جو پورا ہنڈرڈ پرسنٹ کو کھونا ہے وہ اس میں ہو جائے گا تو ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے فل فلیم رکھیں گے پھر ہم اس کو سلو کر دیں گے سلو ٹو میڈیم ٹین منٹس کے لیے میرا جو برطن ہے وہ ہیوی ہے تو اس لیے ہمیں نیچے کچھ بھی نہیں رکھا ہوا ہے ہیوی بارٹم ہے اگر آپ کا تھوڑا پتلا ہے تو آپ اس کے نیچے کوئی برطن کوئی بھی توا ہے جو اس کا نہیں ہے وہ رکھ کے آپ اس کو دم دے سکتے ہیں تو یہ دیکھئے مزیدار سی دبردست سی خوشبوں والی بھی یعنی کتنی مزیدار سی لگ رہی ہے ہماری برنکی ریڈی ہو گئی جلی جلی سے آپ لگ کھانے کے لیے آجائیں بہت ہی اچھی سی بنی تھی بہت ہی مزیدار سی بنی تھی بہت ہی تیستی بنی تھی آپ ضرور ٹرائی کریئے گا اور جب ٹرائی کریئے گا تو پریز پریز ہمیں بتائیے کہ ضرور کیا آپ کی مزیدار سی دم بریانی کیسی بنی تھی بہت قسم کی بریانی ہوتی ہے اور ہمارے گھر میں بریانی لیورٹ سیاں تو ہر قسم کی بریانی سب کو بہت پسند ہے بس بریانی ہونی چاہیے مزیدار سی کلر فول سی تو بس خوشی خوشی سے سارے بچے بڑے سب کھا لیتے ہیں اور ہمیں بھی سپیشلی بریانی بہت اچھی لگتی ہے بہت ہی مزیدار سی لگتی ہے جب زیادہ تر کچھ سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ کیا بنا ہے تو ہم سوچیں فٹا فٹ سی چلو بریانی بن جائے بنا لے کیونکہ یہ بہت جلی سے بن بھی جاتی ہے اور مزیدار سی بھی لگتی ہے سب کو اچھی بھی بہت لگتی ہے تو سیمپل سا ہمارا لنچ بن کے ریڈی ہو گیا ہے بریانی ہے اور سیمپل رہتا ہے ہمارا اور اگر ہماری ریسپی پسند آیا تو پلیس پلیس لائک شیئر کریں ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو اس چینل کو سبسکرائب کریں بہت ہی خوبصورت ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے جب تک کے لیے خوبصورت دستر خان سے اللہ حافظ